بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کابران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمزیڈیس یوٹیو بلا خوش آمدید کہتا ہوں ایمزیڈیس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گی آج بات کروں گا انسٹالمنٹ پہ ایک گھر لینا کیسا ہے یعنی کہ ہم سارے لوگ اس پہ تو ایگری ہیں کہ انسٹالمنٹ پہ فلوٹ لینا ریال سٹیٹ مارکیٹ کریش ہے وہ لوس ہے لیکن انسٹالمنٹ پہ گھر لینا اور ایسا گھر جس کی ہمیں موقع پہ رجسٹری اور انتقال ملے وہ کیسا ہے آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آگے جانے سے پہلے آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں یہ جو ویڈیو ہے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ووٹس ایپ پہ ضرور شیئر کیا کریں اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کومنٹ میں ضرور فیڈ بیک دیا کریں انسٹالمنٹ پہ گھر مطلب کم جگہوں پہ ہم نے دیکھا لیکن پچھلے دیر سال میں ہم نے یہ بھی دیکھا جب ریل سٹیٹ مارکٹ راؤنڈ ایباؤٹ سیونٹی فائی پرسنٹ ان کے بوکنگ سیکٹر جو ہے وہ کریش ہوا تو لوگوں کی ڈیمانڈ پرائٹ کے بجائے گھر پہ آگے اور ایسا گھر جو انسٹالمنٹ پہ ہو اس کے لیے ابھی تک بھی ہمارے مارکٹنگ اور سیلز دیپارٹمنٹ کو کال کی مصول ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لوگ انٹرسٹ بھی ہے دوسری طرح کنسٹریکشن میٹیریل کے ریٹس بڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے اگر اس وقت آپ کو انسٹالمنٹ پہ گھر ملے اور کہیں بھی آپ بک کروانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اچھا موقع ہے آپ ضرور یہ انسٹالمنٹ پہ گھر لیجئے گا لیکن یاد رکھئے کہ جب آپ ان کی فائل بڑھتے ہیں تو ساتھ ایک ساڑھے بارہ سو روپے والے سٹائم پیپر کے اوپر اگریمنٹ بھی کر لینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو گر آج آپ کو اس سے پچھتر لاکھ اسی لاکھ کروڑ یا ڈیرھ کروڑ روپے کا کہیں بک کیا جا رہا ہے وہ اس میں کل اسکولیشن چارجز ہو اور فائل کو بھی غور سے پڑھ لینا اس میں کہیں ایسا تو نہیں لکھا ہوا کہ اسکولیشن چارجز جتنے بھی ہوں گے وہ آپ پہ لاغو ہوں گے اور اس کے سامنے آپ کا کہیں دستخط تو نہیں کروارے کیونکہ اس وقت میں وہی گھر بنانے والے لوگ کامیاب ہوں گے جو فوری طور پہ آج کے ریٹ کے مطابق گھر کی بوکنگ کریں اور ڈاؤن پیمنٹ اچھی خاصی لے کے تو میٹیریل میں دو جو اہم چیزیں سٹیل اور سریعہ وہ بوک کروارے اور ایسے ڈیولپر جو ہے وہ ڈیلیور بھی کرے گی لیکن ایسے ڈیولپر جو کاغذوں کے گھرک تندے پہ کھیل رہے ہیں اور فائلز پہ آپ کے جگہ جگہ دستخط کروارے ہیں اور ساتھ کئی نہ کئی اسکولیشن چارجز بھی آپ پہ ڈال رہے ہیں تو ان کی فائل پڑھنے کے بعد شرائج سننے کے بعد انہی کے ٹیبل پہ رکھیں آپ نے انتائی آرام سے واپس اپنے گھر آ جانا ہے لیکن ایسے ڈیولپر جو آپ کو پانچ مرلہ تین مرلہ سات مرلہ دس مرلے کا گھر دے رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ اس ٹائم پیپر کرنے کو بھی تیار ہے کہ ہم کسی قسم کے کوئی اسکولیشن چارجز نہیں لیں گے اور یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر ہم آپ کو پسیشن بھی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیولپر کام کرنا چاہتا ہے آپ ضرور اس ڈیولپر سے گھر بک کروائیں اور آپ انسٹالمنٹ بھی دیں اور اگر ابھی تک آپ پاکستان میں بے گھر ہیں تو آپ ضرور اس چانس کو اویل کریں کیونکہ یاد رکھیں کہ دوہزار پچیس چھبیس اور ستائیس دوبارہ ریل سٹیٹ کا گریس پیریڈ ہوگا اور اس پیریڈ میں گھروں کی قیمتیں موجودہ دور سے دگنا ہوں یعنی کہ دوہزار تیس میں آپ یاد رکھیں کہ پانچ مرلے کا گھر اسلام آباد یہ تو بات چھوڑے ہیں وہاں تو آج بھی ساڑھے چھے کروڑ روپے کا ہے لیکن گھرولپنڈی اور سراؤنڈنگ کے ایریاز میں دھائی کروڑ کی رینج گراس کر جائے گا جو آپ کو اس وقت پچھتر سے اسی لاکھ روپے یا کروڑ روپے میں مل رہا ہے سو اس وقت آج پلات خرید کے اس وقت گھر بنانا آپ لوگوں کے لیے انتائی مشکل ہوگا لیکن آج کوئی شخص آپ سے اچھی خاصی ایماؤنٹ لے کے آپ کو دیئے گے گھر پہ فوری طور پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کرتا ہے اور آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ اسکولیشن چارجز نہیں ہوں گے تو آپ نے اس گولڈن چانس کو مس نہیں کرنا کبھی آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کیسا ہی پراجیکٹ ہے جو ہم ذاتی طور پہ بھی لانچ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی میں آپ سے فیڈبیک لینا چاہتا ہوں آپ ذرا یہ بتا دے کہ اگر کیا ہم ایسا پراجیکٹ اس وقت کوئی لانچ کرتے ہیں جس میں اسکولیشن چارجز بھی نہ ہو اور جس میں ڈلیوری ٹائم پہ ہو اور ساتھ ساتھ اس پراجیکٹ میں آپ کو گھر عبادی کے اندر میں لے تو انسٹالمنٹ پہ لے لے آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کومنٹ میں ضرور فیڈبیک لی دیئے کریں اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے میں پاکستان کی دھرتی پہ نہیں ہوں گا اور امیدہ آپ میرے لیے دعا کریں گے کہ میں بہر وفیت سے واپس پاکستان ہوں اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دے خدا حافظ